بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجرد والکرم و علیم والحکم و علیہ و صحبہ و بارک و صلی عزیزانِ گرامی ربیع السانے شروع ہو چکا ہے گیارویں شریف کا مہینہ ہے جس کی نسبت حضور سید السقلین غوثِ عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب کی جاتی ہے غوثِ عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت سے پہلے آپ کے والدِ گرامی کے خواب میں آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے ابو صالح حضور سیدنا غوثِ عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے والدِ گرامی کا نام ابو صالح تھا تو فرمایا کنیت ابو صالح تھی تو فرمایا اے ابو صالح تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میرا دوست اور میرا محبوب اور اللہ رب العالمین کا محبوب ہوگا اس کی اولیاء عظام میں اس طرح شان ہوگی جس طریقے سے میری انبیاء اکرام میں شان ہے تو عزیزانِ غرامی یہ حضور سیدنا غوثِ عاظم علیہ رحمت اللہ علیہ الرحمت اللہ علیہ الرحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ الرحم کی شان ہے کہ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اس سے پہلے آپا علیہ السلام نے آپ کی بشارت دے دی کہ آنے والا جو بندہ ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہے بلکہ اللہ کے ولیوں کا سردار ہے اس کا اولیاء عظام میں وہ مقام و مرتبہ ہے جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے مجھے انبیاء اکرام کے درمیان عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بلکہ پہلے بھی جس کو جو ولایت ملتی ہے جس کو مقام ولایت پر فائز کیا جاتا ہے اس کو حضور سیدنا غصی عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی انعیت سے ولی بنایا جاتا ہے اور ان کی اجازت سے ولی بنایا جاتا ہے بہت سارے بزرگوں سے یہ وارد ہے کہ جب بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو اس کی ولایت آقا علیہ السلام اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم اور حضرت سیدنا غصی عظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کی انعیت سے بنایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حکم سے حضور سیدنا غصی عظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم نے اعلان فرما دیا قدمی حاضی ہی علی عنقی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں حضور سیدنا غصی عظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کے مقام کا یہ عام لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے عام مسلمانوں کے بارے میں نہیں فرما رہے بلکہ اولیاء اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور ادھر تو حضور سیدنا غصی عظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم نے یہ اعلان فرمایا جہاں جہاں اولیاء اللہ نے اس اعلان کو سنا اپنے سروں کو خم کر دیا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ یقینا ہماری گردنوں کے اوپر حضور سیدنا غوثِ عظم علیہ الرحمت اللہ کا قدم ہے خود حضور سیدنا خواجہ علیہ بنواز رحمت اللہ علیہ کی جانب یہ ممصوب ہے کہ جب حضرت سیدنا غوثِ عظم علیہ رحمت اللہ علیہ mond 여러분들 نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تو حضرت سیدنا خواجہ علیہ بنواز رحمت اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھ کر مجاہدہ فرما رہے تھے اپنی ولایت کی طاقت سے حضور سیدنا غوثی آزم علیہ رحمت اللہ اکرم کے اس فرمان کو سن لیا اور فوراً ارض فرمایا بل علا عینی و راسی یعنی اے غوثی آزم آپ کا سر صرف گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر ہے اللہ اکبر حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اپنے سر کو اور اپنی آنکھوں کو حضور سیدنا غوثی آزم علیہ رحمت اللہ اکرم کے لیے بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور صرف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ جتنے غلی یا اس وقت یا اس سے پہلے آتے رہے سب کا یہی حال ہے کہ وہ حضرت سیدنا غوثی آزم علیہ رحمت اللہ اکرم کی غلامی کرتے رہے ہیں جس نے حضور سیدنا غوثی آزم علیہ رحمت اللہ اکرم کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈالا ہے وہی ولی بنا ہے اور جس نے اس پٹے کو اپنے گلے سے نکال دیا وہ کبھی نہ ولی بن سکا اور نہ تبھی ولی بن سکتا ہے تعزیزانِ گرامی یہ مقام و مرتبہ حضور سیدنا غوثی آزم علیہ رحمت اللہ اکرم کا ہے انہی علیہ اللہ کے بارے میں پروردگار عالم کا حکم ہے اللہ اکبر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پروردگار عالم جن کو مخاطب فرما رہا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں وہ ایمان والے ہیں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کافروں کو تو پہلے ہی الگ کر دیا گیا ہے یہ خطاب ہی ایمان والوں سے ہے یہ خطاب ہی مومنوں سے ہے یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے ہیں ان کو پروردگار عالم حکم دیتا ہے اے ایمان والوں یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکے رہو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل پیرا ہوتے رہو یعنی پہلے تو ایمان ہو گیا ایمان کے بعد عمل کی دعوت دے دی گئی تقوی کی دعوت دے دی گئی پرحیزگاری کی دعوت دے دی گئی لیکن اسی پر بس نہ ہوا آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَحَسَّدِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ایمان بھی لے آئے نیک آمال بھی کر لیے لیکن ابھی بس نہیں ہے ابھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم بزرگوں کا دامن تھام لو تم اللہ رب العالمین والوں کا دامن تھام لو جن کو اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ حاصل ہے ان کا دامن تھام لو کہ یہ آمال بھی تمہارے برباد ہو سکتے ہیں یہ ایمان بھی تمہارا زائے ہو سکتا ہے لیکن اگر تم نے بزرگوں کا دامن تھام لیا تو یہ بزرگوں کا ساتھ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا تمہارے آمال کی بھی حفاظت کرے گا اور تم کو یہاں سے جنت میں لے جائے گا حدیث نبوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بہت سارے اللہ کے نیک بندے جنب میں پہنچ جائیں گے تو پروردگاری عالم کی بارکہ ہمیں ارز کریں گے مولا عز و جل کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جن کو تُو نے چہنم میں داخل فرما دیا حالانکہ وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے اللہ اکبر یعنی جن بندوں کے بارے میں یہ نیک بندے یہ جنتی بندے ارز کر رہے ہیں وہ بندے کوئی عام بندے نہیں ہیں وہ بندے کوئی ایسے بندے نہیں ہیں جو نماز نہ پڑھتے ہوں روزے نہ رکھتے ہوں زکاة نہ دیتے ہوں لیکن اس کے باوجود جہنم میں پہنچ چکے ہیں تو ان بندوں کے بارے میں یہ اللہ کے نیک بندے جنتی بندے پروردگاری عالم کی بارکہ میں ارز گزاروں گے مولا زوجل کچھ بندے وہ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے حج کیا کرتے تھے تو نے ان کو جہنم میں داخل فرما دیا ہے تو پروردگاری عالم ارشاد فرمائے گا جاؤ اور جا کر ان کو نکال لاؤ اللہ اکبر یعنی ان کی نمازیں کام نہیں آئی ان کے روزے کام نہیں آئے ان کے روزوں میں کچھ نہ کچھ نقص تھا ان کے حج میں کچھ نہ کچھ نقص تھا ان کی عبادتوں میں کچھ نہ کچھ نقص تھا وہ چیزیں کام نہ آسکیں لیکن کام یہ آیا کہ وہ روزے رکھتے تھے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کا یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ان کے کام آ گیا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین ان نیک بندوں کو اجازت دے گا ان جنتی بندوں کو اجازت دے گا وہ جہنم میں جائیں گے جہنم میں وہ بندے پڑے تو ہوں گے لیکن ان کے چہروں کو جہنم نے جلایا نہیں ہوگا باقی پورے آزہ ان کے جلے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے پاکیزہ ہوں گے تو وہ بندے جا کر ان کے چہروں کو پہچانیں گے اور اس کے بعد ان کو جنت میں لے جائیں گے تو عزیزانِ گرامی یقیناً نیک عامال ضروری ہے ایمان و عقیدہ ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزرگوں کی عقیدت بھی ضروری ہے مزرگوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے جن کو اللہ نے اپنی یہاں مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ان کی عقیدت بہت ضروری ہے تو ہم نیک عامال بھی کریں ایمان و عقیدے کو مضبوط بھی کریں ساتھ میں بزرگوں کا تذکیرہ بھی کرتے رہے بزرگوں کے نقش قدم پر بھی چلتے رہے کہ حدیث پاک ہے من تشبہ بے قوم فہوہ منہم جو جس قوم کے ساتھ مشابات رکھے گا جو جس قوم کے ساتھ مشابات رکھے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے دوسرا بندہ مغرب میں رہتا ہے اس مشرق میں رہنے والے بندے نے مغرب میں رہنے والے بندے کو دیکھا نہیں ہے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے کبھی دونوں کی آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایک بندہ دوسرے بندے سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اللہ اکبر قیامت کا جب دن ہوگا اللہ رب العالمین اس محبت کرنے والے بندے کے سامنے جس سے محبت کرتا ہے اس کو پیش فرماتے گا اور ارشاد فرمائے گا حَذَا اللَّذِي تُحِبُّو فِيَّا یہی وہ بندہ ہے جس سے تم میرے لئے محبت کیا کرتا تھا یعنی ہماری جو محبت ہے بزرگوں سے جو محبت ہے اللہ والوں سے جو محبت ہے یہ اللہ رب العالمین کے لئے محبت ہے تو اگر یہ محبت ہماری اللہ رب العالمین کے لئے محبت ہوگی اگرچہ ہماری بزرگوں سے ملاقات نہیں ہوئی اگرچہ ہم ان بزرگوں کی بارکاہ میں حاضر نہ ہو سکے اگرچہ ہم ان بزرگوں سے مصافحہ نہ کر سکے لیکن اگر دل میں محبت ہے تو اگرچہ کوئی مشرق میں رہتا ہو اور کوئی بزرگ مغرب میں رہتے ہو لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن پر وردگار عالم ملا دے گا اور ارشاد فرمائے گا یہی وہ بندہ ہے جس سے تو میرے لئے محبت کیا کرتا تھا تو عزیزانِ گرامی بزرگانِ دین کی محبت کو اپنے دل میں جرگائن آیت فرمائے اپنے دل سے یہ دنیا کی اور دنیا داروں کی محبتوں کو نکالنے کی کوشش کریں اور اپنے دل میں بزرگوں کی اور دین کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور محبت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ہم دعویٰ تو کرنا شروع کر دیں نام تو لینا شروع کر دیں اور حال یہ ہو کہ ہم غیروں کے طریفے پر چل رہے ہوں حال یہ ہو کہ ہم غیروں کے طریفے کو اختیار کر رہے ہوں یہ سچی محبت کبھی نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرنے لگتا ہے اسی کے نقش قدم کو اختیار کرتا ہے ہر جگہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے اسی کے طرز زندگی کو اسی کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اگر ہم نام تو غوثِ عزم کالیں اور لیکن ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارے اعمال غیروں کی طرح ہو چکے ہوں ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نمازوں سے دور ہو چکے ہوں ہماری دراغوثِ عزم علیہ الرحمت اللہ الاکرم کا فرمان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرے گا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچتا رہے گا اور اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہے گا اللہ رب العالمین کی قضا کو تسلیم کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اللہ رب العالمین اس کو عزت و ترامت کا تاج پہنائے گا یعنی یہاں پر حضور سیدنا غوث آزم نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل بھی کرنا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے بچتے بھی رہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اگر ہم غریب ہیں تو اپنی غربت پر راضی رہے مالدار ہیں تو مالداری پر راضی رہے اگر ہم مریض ہیں تو اپنی اس مرض پر راضی رہے اگر ہمارے سامنے کوئی پریشانیاں ہیں تو ان پریشانیوں میں راضی رہے اور اگر اللہ نے ہم کو صحت سے نوازا ہے اللہ نے ہم کو آسانیوں سے نوازا ہے تو ان آسانیوں پر بھی اس صحت پر بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہے اس طریقے سے اگر ہماری زندگی گزرے گی بزرگوں کو یاد کرتے رہیں گے بزرگوں سے محبت کرتے رہیں گے اور ان بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی